بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہڈی ثابت ہونے کے لئے باتیں کی جاری تھی ایک معاشی اصلاحات کے ساتھ جس طرح سے سی پیک کو ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا اس خطے کے اندر ان تمام حالات کے بعد پاکستان کے اس پروجیکٹ کا کیا ہوگا آج ہم بات کریں گے اس سی پیک کے اوپر کہ سی پیک بسکلی ہے کیا اور اس کے اوپر کیا کیا خدشات ہیں کون کون سے ممالک اس کے حق میں ہیں کون کون سے ممالک اس کے خلاف ہیں کیوں خلاف میں خدشات کیا ہیں اور پاکستان کو اس سے کیا خدا نہ خاصا نقصان ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی بھی تاقیر ہوتی ہے جو کہ ہم تاقیر کا شکار ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام جو اسباب اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کس طرف اونٹ کون سی کروٹ لے کے بیٹھتا ہے تو آج اس کے اوپر بات کرنے کے لئے سی پیک کے اوپر سپیشلی بہت سینئر تجزیہ کار ہیں جس کا جنوبی ایشیا کے اوپر کافی زیادہ آرٹیکل پبل شو چکے ہیں بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی اس طرح کی ایکانومی کے اوپر اور سپیشلی سی پیک کے اوپر میری مراد جناب محمد نواز آرائین صاحب اسلام علیکم نواز صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ آپ نائی یہ اللہ کے شکر تو اسے یہ بتائیے گا کہ سی پیک بسکلی ہے کیا اور جو اس کی ابتدا کی وہ کب ہوئی اور کس طرح سے پاکستان کے اندر یہ ایک ریڈ کی ہٹی ثابت ہونے معاشی حالات کے حساب سے کس طرح سے ریڈ کی ہٹی ثابت ہونے جا سکتے ہیں سرور صاحب پہلے تو میں وینیس ٹی بی کو شکریہ دا کرتا ہوں کیونہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں سی پیک پہ کچھ ہیڈر سٹوڈنٹ کام چونکہ میں نے فیلڈ میں کام کیا ہے بات کروں شکریہ یہاں تک سی پیک کا تعلق ہے یہ جیسے آپ کو پتہا ہے سی پیک چار الفاظ کا مخفف ہے چینہ پاکستان اکناومک کریڈور اس کو دیکھا جائے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رہ داری ہے جو کہ ون بلد ون روڈ انویجن ہے چینہ کا ایک بڑا مشن ہے جس کو ایک پارڈ کا نام ہے یہ سی پیک سی پاکستان کے اندر ہی کلائے گا باقی اس کے در جو پارڈ ہے پہلے اس میں کافی موٹ تھے پچاس تھے پھر ستر ہوئے پھر ستر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے اندر تو پوری دنیا ہی ہوگا پروجیکٹ تو پاکستان کے اندر ہی سی جو جیسے ملک میں ہوگا تو سی پہ پاکستان چینہ کلائے گا اس کی ڈیروینشن آکے جا کے الگ ہے جب یہ افریقہ سے جوڑتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی اس کا تعلق تو ایک ماضی کے جوروکوں میں آپ جان کے یہ کہ جب شہرہ ریشم تھی ہمارے باو اجداد جو یہاں جو نبی عیشہ میں رہتے تھے وہ زمانہ بھی اونٹھوں گوڑا گاڑیوں کا اور یہ اس طرح تھا تو اسی کے ساتھ ریشم کی تجارت ہوتی تھی تو اس کو سٹنسن کرنے کے لیے سی پہ کچانک نہیں ہوا اس کے پیچھ بہت بڑی اسٹری ہے ان کے جو جو لیڈر تھے ماؤزو تنگ چونکہ آپ کو پتا کہ چینہ جو ایک منجشیات کا گھڑ تھا ہاں پرانی سے باتیں کی جائیں تو وہ دیکھا جائیں تو پھر اس کو ڈبلیمنٹ کرنے کے حالے سے بھی پھر یہ نئے راہ نکالے تاکہ بزنس بڑے تو یہ پھر روڈ بنائے گی تو نائنٹی سکسٹی ٹو میں اس کا آغاز ہو آتا یعنی کہ شہرہ ریشم کی بگایا تھا پھر آپ کو یاد ہو کہ جنرلزالوکس کے زمانے میں نائنٹی سیمٹری نائن میں بگایا تھا اس پر ڈرامی بھی بنے ڈوکومنٹری بنی ایک اکنومک کوریڈور ہے ایک راستہ ہے تاکہ دونوں والے ایک تجارت کریں اور باقی تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے اس کی وجہات کیا ہے اچھا اس میں نواز صاحب جو بات ہم کر رہے ہیں آدمی تاتھ اس پروجیکٹ کے ساتھ بھی ہیں جنوبی ایشیا میں اسپیشلی جو یہ ہمارا کتا ہے اس میں اس کو گیم چینجر کیوں کہا جا رہا ہے اس سے کیا چینجز آنے جا رہی ہیں پاکستان کے اندر یا چائنہ کے اندر اور ہماری پاکستان کی محشن کے اوپر اس کا کتنا بڑا مدفل ہوگا گیم چینجر کا یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ صحیح دو ٹو پولر طاقتے رہی ہیں جیسے ایک امریکہ اور رشیا اس کے بعد پھر یہ بہت سارے جاپان ہوگارا تدار پر حالی جنگ کے بعد تباہ ہو گیا اس کے بعد بھی چائنہ نے بہت ڈیولپ کیا دوسری جنگ کے بعد جبکہ پاکستان کو یہ ازاد ہے کہ پاہیسان پہلا ملک تھا جو چائنہ مانتا ہے کہ تسلیم کیا پاہیسان نے اس کو اسے ڈیولپنٹ کنٹری تو یہ جو گیم چینجر کا ہے کہ یہ ہوا اصل میں پاہیسان اور چائنہ نے ایکریٹ نہیں کیا یہ ان طاقتوں نے ایکریٹ کیا جو پاہیسان جنوبی ایشا کو ترقی آفتہ دیکھنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہی گروت کے دائرے میں رہے ہم سے اسلاح بھی خریدے لڑے بھی مرے بھی پھر ہمارے ہی زیریعتاب رہے کرزہ بھی ہم دیں گے کرزہ واپس بھی ہم کریں گے آپ کے سامنے ہی ساری قسطیں کبھی ایشن ڈیولپنٹ کبھی آئی ایم ایف گیم چینجر اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ اس کے تحت رائے کھل رہی ہے تو سی پیک کے جو بڑی روڈ روڈ ہی نہیں سی پیک سے پھر ایک روڈ کا نام نہیں ہے اس کے ساتھ زیلی پروجیکٹس ہیں بہت سارے ایک روڈ بن رہی ہے اس روڈ کے دونوں کرب جو انڈسٹریز ہوں گی جو گوادر سے لے کر اس وارڈر تک پھر سارا ایریا جو آنے یہ اس میں جائے گا اور سب سے اہم باس کے جو آرڈ مین پروجیکٹس ہے جس میں نظر آتی ہے ایک روڈ جب بنتی ہے آپ دیکھیں نا یہ سائٹ پہ دابے شروع ہو جاتے ہیں یہ اگر آپ جہاں سے کراچی سے پشاو اور کویٹ آئے کہیں بھی جائیں تو راستے میں اب تو یہ جو کمپنی آگئی ہیں ٹریول والی یہ بھی اپنے وہ سسطم بناتے کہ باشروم ہو انٹرنیٹ کی سل ہوتا ہے فائیور اپٹرک سسطم ہو سیکورٹی ہو اور سفر انوارمنٹ اچھا ہو یعنی کہ سیف ٹریول کے والے سے اس سے جو روزگار کے مواقع پلیں گے اور بہت ساری ٹرانسپورٹیشن کے جس طرح سے ہمارے جو سٹرکچر تھا وہ بہت بہتری کی طرف اور یہ کہ اب جب ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں جیسے چینیس ٹائپ آ رہے ہیں تو کلچھا ڈیفرینٹ ہے تو جیسوس ہوتا ہے تو بہیچارگی امن کی بھی سوزہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ نئے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا رہا ہے اسی طرح پاکستانی جب کاشرگر تک جائیں گے تو یہ چونکہ روڈ کاشرگر سے گوادر تک ہے جو کہ ان کا پینتالیس دن کا تھا پینتالیس دن کی بجائے آپ سب دس روز میں ٹریول ہو جائے گا بہری جاز سے تو ساتھ ساتھ بہری جاز کے علاوہ پہلے کرنا پڑتا تھا اب یہ بائی روڈ ہوگا تو دس دن میں کتنا فرق جو کہ بہری جازوں سے تھا پھر اس کے اندر بہری قضا کو کبھی ڈر رہتا تھا پھر ساؤت چینیا سے گزر کے آتے تھے کوریا جاپان ان کی لڑائی بھی رہتی تھی جہاز رکھ بھی جاتے تھے پھر سب سے بڑے کا جہاز میں شپ میں خرابی ہو جائے تو اس کا جو ریمیٹس ہے اور خاص طور پر جو ٹیکس ہے پرائیڈ چارجز اتنی ہوتی تھے کہ جہاز بیتا بٹھا مطلب اس کی ویڈیو سے زیادہ نکل جاتے تھے تو اب یہ روڈ جب بن جائے گی تو کافی کام شروع ہو گیا تو یہ دس دن میں حرام سائے جو سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی لاغت بیس کی کیا کیا ہوئی تھی اور یہ کہاں تک پہنچے گا جس طرح سے ڈری بیسل کا پہنچے گا جس طرح سے ڈری بیسل کا پہنچے گا جس طرح سے ڈری بیسل کا پہنچے گا جس طرح ساری آپ کو پتا ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی ہم ان سے ڈیل کریں گے کبھی کام ہوتا ہے کہ یہ چھالیس ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جی اور یہ دسمبر تک تو چھالیس ملین ڈالر ہے اس کے بعد پھر مزید دس ملین ڈالر آئیں گے تو ابھی بیچ میں جو آپ کو یادا کہ شروع میں کام تیزی سے چل رہا تھا پھر پیچھلی گورنمنٹ جو پی ڈی آئی کی تھی اس میں کوش رکاپٹی بھی آئیں تو سب سے اہم ایلیمنٹ وہی تھا جو چوبیس فروی دوہزار بائیس کو ہمارے عمران خان صاحب رشیہ چلے گئے اس طرح کے سیاسی دیکھیں آپ نے بات کی کہ ریاستے پاکستان کے ساتھ ہم کب اس کیلئے کونٹیکٹ ہوئے ہیں ریاستے پاکستان کے ساتھ کونٹیکٹ ہونا ٹھیک ہے جو فیسس سامنے ہوتے ہیں سیاسی فیسس جو سامنے ہوتے ہیں ان کا بھی تو کافی زیادہ مندفل ہوتا ہے ذاتی اثر و رسوع کتنا ہے ان کا اور اس طرح سے یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ چوبیس فبری کے بعد سے پہلے کافی کام روکا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی کورنمنٹ کے آنے کے بعد جو چینجز آئی ہیں پاکستان کے اندر رجیم چینج کی جو بات کی جاتی ہے جس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے وہ سیاسی بیش ایک الگ ہے تو کیا اب بہتری کی طرف کوئی امید ہے جی جی بہتری کافی ہو گئی ہے چونکہ بیچ میں چینج کے صدر صاحب جانا تھا ان کا دورہ ملتفی ہو گیا تھا پیچھلی جو گورنمنٹ یعنی کہ جمعری انداز سے پارلیمنٹ سے ہٹی تو اس کے بعد پھر دورہ شروع ہے ابھی پی ایم صاحب شہباز شریف بھی ابھی وزٹ کیا تھا ابھی ہمارے وہ تو وزٹ جو ہے نا وہ تو اس طرح سے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی کوئی امداد لینے کے لیے دیکھیں نا کہ ابھی ہمارا ریزرز کہاں پڑا ریزرز کہاں پڑا ریزرز یہ جو سیاست جو ہے نا اس میں سیاست اور محبت یہ ایک دونوں متضاہ چیز ہے سیاست میں ہر چیز جائز ہے ایک ٹیکٹس ہوتی ہے یہ جو نظریہ ہوتا ہے نا وہ سیاست میں آپ ملک کے لیے تباہ کر دیں اور اپنی سیاست کو جو ہونے لے گئے اگر وہ کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں اگر وہ اپنے پاکستان کے حوالے سے پیپر پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور چاہیے سیپے کے حوالے سے ہی تو اس میں وہ بھی وہ مانگنا نہیں ہوتا وہ ایک کام ہے ایک دوسرے کا اگر یہی ہے پھر چائنہ والوں کے کیا ضرورت ہے کیونکہ چائنہ کو زیادہ فائدہ ہیں اس میں چائنہ کے الگ فائدہ ہیں مطلب ہماری محبت یا دوستی میں اس طرح سے نہیں کر رہا وہ اپنے فائدے کے لیے زیادہ انویسمنٹ کر رہا ہے جی ہاں ان کے اپنے فائدے کے لیے بھی کر رہے ہیں پھر آگے جو بلوگ بننے جا رہا ہے مختلف جس میں اور سب سے اہم بات اس پورے کام میں شاید لوگ کرتے نہیں ہو سکتا کہ میں گھر رہا ہوں اس میں جو اسلے کی منڈی کے تاجر ہیں اس خطے میں ان کو زیادہ پریشانی ہے کہ گیم چینجر کے لفظ انہوں نے ہی نکالا ہے کہ نیا گیم آ رہا ہے نیا گیم بھی یہ امن کا والا آ رہا ہے نا اگر روڈے بن جائیں گی ائرپورٹ بن جائے کا اسکول کالوجیس ٹیکنیل ادارہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہاں ٹی وی پہ کھیل خود بھی ہو رہے ہیں دونوں ملکوں میں بھی اور ساتھ ساتھ دوسری خطے میں بھی ان کی یہ منڈی اس طرح سے نہیں رہے گی کیا نوبر وہ یہ ہم مال بیشتے تھے کیونکہ وہ ایک بٹن دباتے تھے اسلا پیدا کرتے تھے تو اسلا وہ رگیا ہے بننا ابھی بھی 90% اسلا امریکہ نے جو سیل کر دیا ہے یوکرین اور رشیہ میں ایک الگ کہانی ہے وہ رشیہ انہوں نے وہ جو ایک کھیپ تھی تو اسی طرح تھرڈ وال میں تو یہ علمیہ رہا ہے بلکہ یہ افریقہ تک ہے جیسے کوویڈ آیا اس میں بھی یہ ہیلتھ والوں کی چاندی ہو گئی ہیلتھ پروڈکٹ یہ ہیلتھ وار تھی اس کے بعد یہ اب یہ اسلے کی بار پھر شروع ہو گئی ہے تو یہ چکتی رہتی ہیں بار مطلب پرسنل جو بھی کمپنیز یا جو بھی ادارے ہیں وہ مطلب اپنی ایک بار کیریٹ کرتے ہیں اس کے بعد پر اس کا سلوشن دیتے ہیں سلوشن دینے کے بعد پر آپ اپنا جو بھی مطلب منجل نہ اس کو کمپنی ہو گئی اس کے آگے نکل لے گئی اگر وہ سو روپے لگاتے ہیں تو سو میں سے پانچ روپے دے کر امن کیلئے یا کلچر تھیٹر شو بیز اس طرح کی پورام کر کے جیسے عرب کنٹری میں کیا آپ کے سامنے جبکہ تصور ہی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کر کے محول کیا گیا جیسے ابھی فوٹوال ٹوروینڈ کرانے تھا اولمپک بھی کرانے تھے اس جران کووڈ نہیں ہوا کووڈ نہ اولمپک کو ترانے ہوگا کووڈ کو مطلب انہوں نے سٹاپ کر گیا کہ اس سے کیلئے آپ کووڈ کو سائٹ پر کرتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں جب تک اولمپک ہوتارا کوئی کووڈ نہیں تھا آپ دے رہے گا چیکل میں تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پیدا کرتا ہے انسانی مسائل پر کنٹرول کا نام ہی سیاست ہے سیاست کو کنٹرول کر محیشہ سے ہوگی دنیا میں محیشہ تو ہماری دنیا کے سامنے ہم کس طرح سے برے حالات میں ہیں ہیل سیاں ہی کھل رہی ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں چھوٹے ڈیلر تاجہ جو چھوٹا موٹا انپورٹ کرتے تھے وہ بلکل پریشان گئے سب سیٹیز کا جور آئے رہا سب سیٹیز دیکھیں ایک 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 گھرانے کو ایک ہزار پر سب سیٹیز مل دی اسی طرح کے ویسی پانچ سار گز والا جو بند جو گھر ہے اس کے پانچ میٹر لگے ان کو تو پانچ سار مل گئے تو یہ سب سیٹیز کا دور جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے سب سیٹیز دینا رکھنا چاہیے اور ٹیکس میں اضافہ کرنا چاہیے تو یہ جو اکثر سہلاب میں زمینوں کے ہماری تو دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر غربت اتنی ہے جس طرح سے وہ جو کہتے ہیں کہ غربت کی لگیر سے نیچے بہت سارے لوگ زندگی گزارا تو وہ ٹیکس آر لگا کے کیا مطلب ان کو ہم عوام کو تو پہلے دیکھیں اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا ہے تو ہر شہری کو روزگار تعلیم اور کھیلگو کے معاقی ملنے چاہیے تاکہ وہ ڈیولپ کرے نوکری بھی کرے جو جس جس ایج میں بچے کو یا نوجانوں کو کام کرنا چاہیے وہ والا کرے اگر آئین کی پاسداری کہاں ہوتی ہے آئین تو اگر آپ دیکھیں تو شہری کو حقوق کہاں ملنا ہے وہ ایک مقدس کتاب میں لکھے ہو رکھے تو ضرور ہے باٹ اس کے اوپر امٹیمنٹ تو نظر ہے تو اسی کو حاصل کرنے کے لیے سیاسے جماعتیں وجود میں آتی ہے پھر کئی وہ لیہسانیت پر جلی آتی ہیں کئی مذہب پر جلی آتی ہیں تو یہ سارا ایک سسٹم ہے پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے لوگوں گورنمنٹ میں پاور دی جائے وہ بھی نہیں دی جاتی تو اچھا سی پیک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کا آپ یہ بتائیں کہ یہ مشردی ایشیا کے اندر بہت سارے موالک ہمارے مخالف بھی ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں ان کو کیا خدشات ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان کی جو بہتری ہوتی وہ جو جس طرح سے لابنگ کر رہے ہیں جا کے اندنیا کے اندر تو اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا ہے سب سے بڑا مخالف تو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہے بھارت یا اس کے جو گروپس ہیں اس میں سب یہ کلک گردوں کا عوام ٹوٹلی نہیں ہیں مخالف سب وہ جو پالیسیز ہوتی نا پالٹیوں کی یا بیرگریسی کیاتے ہیں جس کو جس میں یہ اسل ساتھ سی منڈی والے بھی تاجر ہیں یا بزنس ٹائکون ہیں وہ کرتے ہیں مخالفت تاکہ وہ پاکستان آگے نہ نکل جائے اور دوسری چیز ہے کہ انہوں نے اپنے پاکست میں گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انڈیا کا تو یہ تھا کہ وہ چار بہر سے راستہ مانگ رہے تھے مگر اس میں تھی اسٹینٹ نہیں ہے چار بہر میں جو سائلی پٹی ہے جو گوادر کی سائلی پٹی میں زیادہ اسٹینٹ ہے شپ کافی ستر کلومیٹر تک کھڑا ہو سکتا ہے سازے پانی میں اور اس کی ایسے وہ ناکام رہا ہے اس کی طرف قدرتی ڈیپ کی زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ کام کرنے کی بھی اللہ تعالی نے پاکستان کو ایک ایسی نعمت دی ہے جس میں اگر صحیح پلاننگ ڈیولوپنٹ پر اگر کوئی کام کریں کر بھی رہیں تو یہ کافی آگے بڑھ سکتا ہے بلکہ دوسروں کو فیدائی بھی کرے گا دوسرے خطے کے لوگوں کو جہاں تاں مخالف ہی نہیں مخالف ہی نہیں مخالف ہی نہیں جو وہ گروپس ہیں جو سنکا صرف ایک سمپل ادراد ہے جو پاکستان کے قبائل ایب لوجستان کے یا جس سے پاکستان خواہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر ملکوں کو یہاں بسا رہے ہیں اور سب سے دوسرے صوبے کے لوگوں کو ہم پہ بٹھا رہے ہیں مگر یہ ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں چاہیے ٹیکنیکل لوگ جس کے لیے سی پیک میں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا بھی رکھا ہے جو انسکل لیبر ہے جو صرف مزوری کرتے تھے اب وہ سمسکلل میں کنورٹ ہو گئی ہے مجھے پہلے ان کی تنخواہ پچیس آردی تھے اب کم از کم پہنٹیس پہ آگئے ہو مجھے سکیٹ ٹیور کی طور پر ہوں کئی سب انجینئر بن گئے ہیں اور کئی جو جیسے ہیڈ ڈی بارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ پہلے صرف انجیکشن لگانے تک تھے اب وہ کافی ان کی پرویڈ ہو گئی ہے ہیڈ ڈی بارٹمنٹ میں اس طرح ایڈی کلچر میں کسانوں کو انہوں نے ٹریننگ دے رہے ہیں اور جو کارپوریٹس اگری کلچر گرفت جا رہے ہیں تاکہ جلدی یدی کم وقت میں زیادہ قائدہ ہو نماز صاحب یہاں پر ایک مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس ٹیٹ میں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آم دن کہتے ہیں اس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سی بیک جو ہے وہ بسکلی چائنا پاکستان ایکانومک کوریڈور جس کا نام ہے وہ کس طرح سے گیم چینجر ثابت ہو رہا اور پاکستان ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے معاشی طور پر بہتری کی طرف پڑے گا کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں دیلی بیسز پر جس طرح کی خبریں گردش کرتی ہیں کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے معاشی حساب سے کوئی اچھی خبر اس وقت سننے کو نہیں ملتی بٹ ان تمام نیگٹیو نیوز کا سی پیک کے اوپر کیا اثر ہوگا اور کس طرح سے ہمارے یہ اس وقت جو گیم چینجر جس کو نام دیا جا رہا ہے اس کے اوپر کتنا یہ اثر انداد ہوگا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہمارے آج پروگرام میں نواز آرائی صاحب جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار رہا ہے جروبی ایشیا کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے سپیشلی سی پیک کے اوپر کافی زیادہ ان کے آرٹیکل پہل شو چکے ہیں نواز آب ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر یہ سی پیٹا پہ روڈ کی بات کی ہے کہ روڈ کا انفرسرکچر تو ضرور بچھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا زیلی کوئی یا نیچی نیچے ان کے جو انڈر کمان بھی کچھ ادارے بن رہے ہیں کچھ چیزیں بن رہی ہیں اس کے اگریمنٹ میں جو آزمی چیزیں ہوں گی جس کے بقیہ سی پیک انکمپلیٹ کلائے گا تو وہ اس میں آٹھ دس ایسے پروجیکٹ ہے جس میں یہی چھالیس بلین ڈالر جو لگیں گے وہ یہ ہے جیسے ایک تو موٹر اسی بجٹ کا حصہ ہے نا جیسے ایک تو موٹر ورک پروجیکٹ ہے پھر گوادر پور پروجیکٹ یہ بھی تکیم تکبیل تکبیل کے مرائل میں سن دوہزار بائیس میں آنا تھا اس طرح کولڈ سٹوریج پروجیکٹ ہے سائنسے ٹکنالوجی پ پروجیکٹ ہے جس میں اگری کلچہ سیکٹر پر کسانوں کے لیے جو منٹی آگر ہوتی ہیں سٹوریج کے لیے اناج منٹی کے لیے اور اس طرح کھیلوں کے لیے رکھا ہے ریکریشن پھر ساتھ پہ کوئی ہوسپیٹل بھی بنے ہیں جو اکسر ہم اس کی ڈوکومنٹریز آ رہی ہیں تو یہ بگا تھا ہے ایک گراسوڈ لیویل پر نظر آنے والی دوسرے جب دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل تھا جہاں پر ہمیشہ وہ لیدہ ملک دشمن کو بہتے کام کرتی تھی چیزی سے پاکسپان خوج بھی بیجی رہتی تھی اب وہ تبدیلی گیم چینجر یہ ہی ہے کہ اس میں ڈیولیپنٹ نظر آ رہی ہے اور یہ کہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لاز ڈیٹا تھا جون کے بعد چتر ہزار کے قریب پائیسانی جوب کر رہے ہیں اچھا ہمیں اسی طرح آ رہا ہوں اس سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ملا ہے کوئی روزگار ملا ہے کیا کوئی اس سے بہتری کی طرف آ رہا اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر پاکستان معاشی طور پر بہتر کیوں نہیں ہو رہا جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اتنی انویسمنٹ بھی آ گئی انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو روزگار بھی اپنے کہاں مل رہا ہے تو کیا جو خدشات ہیں سپیشلی جس طرح سے آپ نے بھی ذکر گیا ٹرائبل ایڈیاس کے لوگوں کا کہ وہ لوگ جو باہر سے آ کے یہاں بسیں گے وہ ہم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں گے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہوں گے اس طرح کے خرچات بھی ہیں روزگار کے ہمارے ساتھ ہیں پاہیسان کا جو ڈیولیمنٹ ڈیمنشن ہے اس میں پاہیسان آرمی ایک اہم ریڈ کی حیثیت رکھتا ہے یہ نہیں کہ صرف چینہ نے کہہ دیا تو پاہیسان آرمی شروع ہو گئی یہ پاہیسان جب سے بنایا ہے اس سے پہلے تھی فرنٹیر ورکس اوگنیشن ڈیس ڈوڈ سے اس کا یہی کام تھا کانوں کی صفائی روڈے بنانا پھر نیل سی نیشنل لوجک سے سل جو مال کو کراچی سیپیگ گوادر یا توربت یہ تین ادارہ ابھی بھی سیپیگ کا ایک پارٹنر ہے تو یہ ایلوگیشن آف فنڈ انہی کی ذریعہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جہاں پر ٹیکنیکل ضرورت ہے تو پائیسان آرمی اور دوسری ادارہ ہیں ان کے میڈیکل سے لے کر انجینئرز جو ایکسپارٹ ہیں کانکنی کی بھی پہانوں کو جیولوجسٹ ہیں جس میں سائنٹسٹ ہیں اوشیانی گرافر ہے جس میں ایک دیکھا جائے تو عام مظہور نہیں اس میں ٹیکنیکل ہائی پروفائل ٹیکنیکل لوگ ہیں جس میں چینہ والی پر ٹریننگ بھی دے رہے ہیں وہ خود بھی سیکھ رہے ہیں چونکہ ان کا محول انوارمنٹ الگ ہے وہ یہاں آتے ہیں بم بلاس کرتے ہیں اس کے پاس روڑوں کی صفحیہ ہوتی ہے نیچے روڑے بنائی ہیں تو اس کی رویہ سے پچتر ہزار پایسانیوں کو صرف نوکریہ ملی ہے وہ اس میں سے کئی جو لیور تھے جو اس کیلڈ میں آ گئے ہیں جن کو بگتہ سیٹیفیگیشن دی گئی ہے آئی ایسو کی جو چائنا اور گورنمنٹ کے تحت مائدے میں اسی طرح پھر کھل وہ یہ نہیں کہ سے بھی کام پہ لگا دیا ہے پھر ساتھ خیل کود بھی رکھتے ہیں ریکیریشن ایکٹویٹیز ہو رہی ہے یہاں کے مزدور جو کام کرتے ہیں تھوڑا ریس کرنے کے لیے کاجگر چلے آتے ہیں یہاں سنگ کیاں وہاں آگے کھیل کود میں چاہتے ہیں کبیٹی یہ کشتی جانی مینٹلی ہیل کی ساتھ بھی دوروں مالک ہے اور سب سے بڑے کے یہ اس میں جو میرے خواہدہ جو جو جہا رہے کہ امن کی طرف جا رہا ہے یہ پورجیکٹ اس حطے میں امن پیدا کرے گا دیکھ امن ہوگا تو آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں تو جب سب یہ بتائیں کہ پر کونسی ایسی امن دشمن جو طاقتے ہیں جو اس کو نہیں بننے دینا چاہ رہی ہیں جن کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ کون لوگ ہیں پاکستان کے اندر لوکل بھی ہوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے جی جی بہت پاکستان میں پہلے دیوے شروع میں اس کی مخاطبت رہی ہے اس میں اس میں یہ پورٹیکل ایجنڈا ہے جیسے نائنٹی سیمٹیون کے بعد یہ بلوجستان پاکستان کا بازافتہ حصہ بنا اس سے پہلے خان آف کلات اور بہت سارے ایسے سردار تھے جو اس کو ڈیل کر رہے تھے تو بہرحال جب یہ کہ پاکستان کا آئین بنا جس میں یہ اب ہو گیا کہ لوگستان پاکستان کا حصہ ہوگا اور اس کے اندر بھی سوائی اسمبلی آئین کی تحت ہوگی پارلیمنٹ ہوگی سپیکر ہوگا اس طرح ان کے جو الوکیشن فرنڈ سے جو فرنڈ جو جس میں این ایس سی کلاتا ہے اس کے تحت ان کو الوکیشن دیں مگر پروبیلی ہے کہ پاکستان کا یہ خطہ ہے ایسا ہے بائی پاپولیشن سب سے کام ہے اور بائی لینڈ زیادہ ہے جی تو دیکھا جائے تو ویسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کینیڈا آسٹیلیا پاپولیشن کی کام ہے مگر ڈیولیمپٹ انہوں نے زون میں بانٹ دیئے اپنے صوبے بنا کے بانٹ دیئے اور وہ چاہے عبادی ہو نہ ہو وہ فنڈ وہیں جائے گا جسے یہ فنڈ مختص کیا گیا جو مخالی کمتیں وہ یہ اصل میں تھوڑا سا ایڈیوگیشن کا بھی کہہ سکتے جو ٹرائیویل ایریا تھا وہ ان کو فیل ہوا کہ یہ اچھا پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں سرس سے آ رہے ہیں یا دوسرے کشمیر سے لاؤ کے حکومنانی کریں گے ہم پہ تو وہ پھر طاقتیں سیاست کرتی ہے جسی سے وہاں پر لحسانی پارٹیاں تھی پھر کئی ملکی لیوگی پارٹیاں بھی آئی ہیں اس میں انہی لحسانیوں پارٹیاں میں سے گورنر بھی بنے وہ اپنے لوگوں کو ٹیڑ کر دیتے ہوتے کسی حد تک بھروکر حصہ مل کر اب وہ اس حد تک مہتمین تو نہیں ہوئے مگر ابھی بھی ان میں کچھ گروپس ہیں وہ ایڈیا یا دوسرے موالی کی کہنے پہ وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے ویلیشن کر رہے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے جو لوگیشن فرنٹ ہے وہ سب کے برابر ہے تو ابھی آپ بہت سارے دیکھاؤں کہ پاکستان آر میں میں بلوج نوجوان بھی حصہ لے رہے ہیں بڑی اچھی پوست پر رہے ہیں لڑکیاں خاص ہو رہے ہیں بچے وہ اسی محبت جذبے سے رہنا چاہتے ہیں بلکل وہ بھی پاکستان ہی ہیں وہ بھی پاکستان کے اس صوبے کے رہاشی ہیں جتنا پولٹیکل ہی یہ جماعتیں کام کریں گی گراس فر لیول میں بلدیتی لیکشن ہونے چاہیے ابھی بلوج نوجوان میں لیکشن ہوئے تھے بڑے اچھا ریزارٹ آئے اس میں وہ لوگ بھی جیتے جو کبھی لیکشن لڑے نہیں تھی بہتری ہے کہ جو جو لڑانے والی کوتے ہیں جو باہر بھی بیٹھی ہیں پاکستان میں بیٹھی ہیں وہ کچھ جو جو کہتے ہیں مل دشمن ناسن ہیں جو کینیڈا بیٹھے ہیں انہی گروب میں سے وہ نہیں چاہتے اچھا یہ جسے بلدام بلوچوں پر یہ کسی بلوچی ہے ہر قوم میں ہے یہ بات ہوئی ہے کہ نظریہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نظریہ کے تحت کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں سماجی معاشی اور معاشی ترقی یا ثقافتی ترقی کس طرح ممکن ہو یہاں تو سیاسی طور پہ ہو یہاں پھر وہ ایسے ایک ون مین شو کے طور پہ ہو اچھا جائے صاحب اس پہ آپ نے بات کی کہ بہت ساری داقتیں پولیٹیکل داقتیں یہاں پر لوکل بھی ہیں اچھا انٹرنیشن لیبل پہ بھی چلو یہ تو دشمن ہمارا بھارت جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے وہ تو اس کے علاوہ بھی کوئی کنٹریز ایسے ہیں جو ہمارے کلاف ہیں اس میں بیسکلی میرا تو ایک ہی فوکس ہے کہ وہ یہ کہ جو ترقیاتی کاموں کو روکنے کے لیے جو قوت ہیں نا وہ ان کے باس ایک ہی فوکس ہے کہ بدعملی پیدا کریں لوگوں کو ورگلائے مذہب کے نام پر حسانیت کے نام پر اور یہ کہیں کہ یہ آپ کی جگہ تھی قبضہ ہو گیا بس وہ یہی پوائٹ ہے جسی ویسے وہ پھر نہیں نہیں باتیں آتی ہیں جس کے ساتھ بہت سارے ایران کو بھی بات کہتے ہیں اگوانیستان کو زیادہ بولتے ہیں جبکہ اگوانیستان پاہیستان اور ایران برادر اسلامی ملک ہیں تو صرف وہی بات آتی ہے کہ نظریاتی طور پر ایک ساتھ نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا فرق ہے ان کے برطاؤں کا فرق ہے جمہوریت نہیں ہے پاہستان میں پھر بھی تھوڑا بہت سسٹم چل رہا ہے تو اس میں بھی حال ہے کہ اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے جو ہونی چاہیے مگر اور پھر بھی ہند موالی سے بہتر ہے جہاں پر یہاں پر آزادی ہے جیسے یہاں آزادی اظہار میڈیا کی بہت ہے اس میں آپ بات کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم بینیس میں بیٹھے ہیں ہم بات کرنے ہیں نہیں بلکل بات کرنے کی آزادی تو سب کو ہونی چاہیے لیکن اس طرح سے سوکار جمہوریت کی آپ نے بات کی یہ جمہوریت کس طرح سے پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے لڑے گی اور کس طرح سے جا کے بتائے گی ہم جو یہاں پر کام کرنے جا رہے ہیں یہاں پر جو گیم چینجر سی پیک ہے اس پیشلی اس کے اوپر کام کرنے سے صرف خالی پاکستان کو نہیں دنیا کو کھائتا ہوگا تو اس کے لیے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کلڈ سیاستدانوں پر پاس ہیں جو پاکستان میں کیس لڑے گئے دیکھیں سیاستدانہ کبھی پڑھا کے نہیں آتی ٹھیک ہے پڑھائی ہوتی ہے اس کی رہا وہ اپنی جگہ ہے مگر جو فیلڈ کا جو بندہ ہوتا ہے فیلڈ میں رہتا ہے جو سے کسان ہے کسانوں کا مکھیہ تھا وہ حالانکہ انپڑھ ہوتا ہے مگر اس کی سب بات اس لیے مانتے ہیں کہ اس کا تجربہ ہوتا ہے موسموں کو اس کو پتا ہوتا ہے کل کیا تفضیلی آئے گی اسی طرح یہ جو سیاستدان ہمارے ہاں سیاستدان وہ گھر کی فیتی ہوتی ہے باپ سیاستدان تھا تو بیٹا بھی بنے گا بیٹی بھی بنے گی جی تو ان کی تو کوئی مطلب عملی خاندانی سیاست کی بات کر رہے گی ویسے میرے خاصے یہ جو لفظ ہے یہ سوٹ نہیں کرتا یہ ہر فیلڈ میں مورسی ہوتے ہیں اب میں اگر کھل کے کیا ہوں فوج کے بچہ کرنل کا بچہ کرنل بن جائے تو اس کو تو آپ بارسی نہیں بولیں گے اس طرح پائلٹ کا بچہ پائلٹ بن گیا ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے انجینئر کے بچے انجینئر اگر سیاستدان کا بچہ سیاستدائیں بن رہا ہے ہاں اثر چیزیں جو اگر اس نے مائنس پلس غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے وہ چیک کریں جو کہ اس کو رائٹ ہے وہ بھی تو انسان ہے پھر نئے لوگ کہاں سے آئیں گے نئے لوگ پھر وہی ہوگا ہے سیاست تو انہی گھروں کی باندھی ہو کر رہا گی نا عام عام تو نہیں اثر کیسے عام عام سیاست میں جاتی نہیں ہے جو سیاسی جماعتوں میں انٹری ہوگی اس میں بحیث ہوتی ہے جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں پھر ووٹنگ ہوتی ہے اس طرح بارار پاکستان کی پالٹی سیسٹم ایسا ہے کہ سیاستی جماعت آپ بنایا اس کے اندر ووٹ میں ایسا ہے جیسے اب عمران خان کی پارٹی نے پارٹی ایلیکشن کروائیں نون لگ نے بھی کراتے ہیں پیویس پارٹی میں سیلیکشن کروائیں بزاہر سبجک ہی ہوتے ہیں بزاہر سبجک گوبرمہر میں پی ٹی اے کو میں شاہباشی دوں گا اور جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہیں جو بغیدہ الیکشن نظر ہو جاتے ہیں بھائیسان کے لیے اچھی اپجورٹی کا سیپے کو اچھا اندازہ کر کے دنیاوں کو باور کرا دے کہ دیکھو یہاں پر ترقی بھی ہو رہی ہے ڈیولویمنٹ بھی ہو رہی ہے اور یہ روزگار کی بھی ذرائع آگے ہیں اور یہ کہ جو پڑوس ملک ہیں خاص طور پر اب تو بہت سارے جو ممالک ہیں جو اس میں شامل نہیں تھے جیسے نیپال سرلنکا وہ لوگ ان کی بھی خواہش ہے ہمیں سیپے کا حصہ بنا جائے کیونکہ ان کی بھی جو ایریا ہے اس کے قریب ہے کیونکہ یہ ایک سو چھوڑانویں ملکوں میں یہ جائے گا جس میں سارے ہی تقریباً جو کیا کہتے ہیں برے آزم برے آزم سارے کور کریں گے تو اس میں اب رشیہ سب سے جو چھپا ہوا اس کا پارٹنر ہے رشیہ بھی اب صاحب نے آ رہا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ ہے اور انہوں نے پلانی کی ہوئی ہے وہاں سیپے ایک نام تو نہیں ہوگا وہاں تو ان کے ساب سے نہ ہوں گے ہاں جو بھی مطلب ان کے اپنا ہوئے ہم جو بھی رکھ لیں سماجی معاشی اور ثقافتی سرگرمیاں کس طرح سے پاکستان میں پروان چڑھیں گی اس سپیشلی پروجیکٹ کے بعد وہ اس میں ایسا ہے کہ جو پہلے بھی پاکستان چائنے کے درمان والی بال، باسکیٹ بال، ٹیبل ڈینس جو ان کے گیم ہیں اور پاکستان کے مشترگی میں ہوتے رہے ہیں کبڈی تک ہوتی رہی ہے نیدہ بازی بھی خاص طور پر گھوڑے پہ جو گھوڑ سوا رہے ہیں وہ مقابلے تو یہ اس طرح کے آپشن گورنمنٹ دے گی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ چائنہ وہ کام ہے جو بہت جلدی پک کرتی ہے اردو زمان سیکھنا ہو چائنہ کو یا انگریزی سیکھنی ہو تو وہ جلدی ہی سیکھتے ہیں تو پاکستانی میں یہاں چائنہ کے بہت سارے ادارے بنے میں کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے تو جو چائنیز ہیں جو ہمارے چائنیز کے بہن بھائی یا جو یہاں رہ رہے ہیں جو اب بھی کر رہے ہیں وہ جلدی اردو بھی سیکھ لیتے ہیں بلکہ اب تو وہ سماجی معاشی اور کلچر ترقی کا اگلا فید ہے کہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں تو لڑکی چائنہ کی ہے یا لڑکا چائنہ کا ہے وہ بہت ساری ڈاکومنٹری آئی ہیں تو وہ آرام سے رہ رہے ہیں کوئی ان میں پرابلی ہے اس کے بہت سارے اور بھی ایسے نیگٹیب انسر بھی سامنے آئے ہیں یہ نیگٹیب یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں تو اس میں جو شرط ہے کہ نون مسلم سے شادی آپ کریں تو پہلے مسلم کریں یا بعد میں اس کو دعوت دینا فرد ہے کم اہلے کتاب تو ہو اہلے کتاب تو شادی ہو رہی ہے تو وہاں پتہ اہلے کتاب تو نہیں ہے وہ تو وہ بودھمت ہیں مگر پھر بھی وہ پہلے سے جو فیملی آپس میں تیہ کر لے دیں کہ مسلمان بھی ہوئے ہیں تو بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی لڑکی نے وہاں کسی چائنے سے شادی کی اور وہ وہیں رہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ کبھی نادرنگ اس کے اوپر سی پیک کے اوپر ہم بات کرنے کی کوششی کر رہے ہیں جس طرح سے نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری باؤدمی ہم آنگی بھی بڑھ رہی ہیں جس طرح سے ہم سماجی چیزوں کو اور ثقافتی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ پروجیٹ جو سی پیک جس کا نام پاکستان کے اس خطے کے اندر ہے یہ پوری دنیا کے ایک چرانوے ممالک میں پھیلا ہوئے ہیں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح سے ان کو انٹرسٹ ہے کہ ہم بھی اس پارٹ کا حصہ یا اس کا پارٹ بن سکے کسی بھی طرح تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پائیں گے یا نہیں تو یہاں پر ایک چھوٹے سا بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ہم سی پیک کے اوپر بات کر رہے ہیں بہت اہم ٹوپک ہے بہت اہم سبجیکٹ اس وقت پاکستان کی معاشی اصلاحات میں کہ کس طرح سے پاکستان کے ان حالات کو جب ڈالر ہمارے پاس سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہماری انٹرنیشنل مارکٹ میں اس طرح سے ایکسپورٹ نہیں ہے جس کے بحاب کے اوپر ہم پاکستان میں ڈالر کو لے گئے ہیں یا ہماری جس طرح سے امپورٹ چل لیا ہے ہم نے اپنے لیوش اسٹائل جس طرح سے اپنا لیا ہوئے ہیں لگیری آئٹم کے اوپر گورنمنٹ پاکستان نے جس طرح سے بابندی لگائی ہے کہ ان لگیری آئٹم کو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے تو کیا ہمارے پاس آنے والے دنوں میں بجٹ کے بعد جو بھی سٹویشن ہوگی وہ تو دیکھنے ہوگی کیا اس وقت جو ہم نے دوہزار تئیس کے اندر اپروکس تیس سے بتیس ارب ڈالر کے قرض واپس کرنے ہیں ان کو کس طرح سے ری شیڈول کیا جائے گا یا کس طرح سے ہم ان کو واپس کرنے کی صلاحیت یا اہلیت رکھتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس قطعے کے اندر جس طرح سے سی پیک کے اوپر بات کر رہے ہیں کونسی ایسی عالمی طاقتیں ہیں جن کا توازل برقرار رہ سکے گا اور پاکستان کو کسی ایک کا چناو کرنا پڑے گا یا دونوں طاقتوں کے ساتھ چلنا پڑے گا اس کے اوپر بات کریں کہ یروپی ایشیا کے اندر اس وقت بڑی طاقتوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی ایک طرف جھپائے کرے گا چاہے وہ چائنا کی طرف ہو چاہے وہ امریکہ کی طرف ہو بڑی میجر دو طاقتیں ہیں تو ہم کیا توازل برقرار رکھ سکیں گے اور دنیا کے اندر بھی ان دونوں کا توازل برقرار رہے گا بنیائی طور پر جو عام بندہ جو سوچتا ہے امان اور شانتی اور کاروبار کے حوالے سے کاروباری بندے سے بھی پوچھیں گے تو وہ فوراں کہے گا امان ہوگا تو میں کام کروں گا تو میں کہتے پاکستان کی جو برو کے ایسی جو ادارے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ وہ اس طرف جائے کہ ہر ایک سے ایسے تعلقات رکھیں جس میں ہم نہ ڈی ویلی ہو برابری کی ستا بھی ہو اگر امریکہ سے ہمارا پرانا لنک ہے رہنا بھی چاہیے چائنے کے ساتھ اس طرح لنک چائنے کے ساتھ اس طرح لنک جس طرح لوگ کریٹ کیا ہے وہ پیکٹیکلی اب چائنے نے شروع کر دیا ہے وہ اس لنک کو مضبوط کرنے کے لئے کیا ہے اس سے پہلے سے بھی ہوتا تھا کہ اپنے طور پر لوگ جو چائنے یہاں رہشے چلے آتے تھے پڑھ کے آتے تھے ان کو ڈوکری نہیں ملتی تھی بلکہ ان کے بینڈ تھا میں اس کا خود ثبوت ہوں تو میں واپس آگیا جب یورستی کے بعد ماسکوں سے اس کی وجہ تھی کہ وہ پڑھائی کا تھا ایسا مسئلہ کہ یہ نہیں ہوگی تو پھر میں واپس آگے کنٹیونی کیا یورستی کے زمانے میں اگئے تھے اب لوگ تو بہرحال یہ جو ابھی جو چائنے نے جو ایمپلیمنٹ کیا ہے وہ یہ یہ کہ جس میں ایڈوکیشن ماں دی جاتی ہے بلکہ سکولرشپ دی جاری ہے اس طرح چینیز جو وہاں کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ پائیسان آکے پڑھ رہا ہے میڈیکل پڑھ رہا ہے انجنینگ پڑھ رہا ہے پہشیانیوگرافی پڑھ رہا ہے جانے کراچی میں آپ جائیں پنجاب میں تو یہ چینجنگ ہے اور سب سے بڑے کہ ابھی جو اگر یہ امن ہوگا تو ابھی پائیسان کو ٹھارہ عرب ڈالر چاہیے رات کو ڈاکٹر بھی سے پاسشاہ آ رہا تھا اس میں یہ تک کہ یہ دس جنوری سے پہلے پہلے اگر یہ اگلے فیس میں چلے پائیسان گورنمنٹ چونکہ پائیسان کا فیسکل ایر ختم ہوتا ہے جون میں تو وہ اگر ٹھارہ عرب ڈالر کی کس دے دیں گے تو پائیسان کنٹینی ہو جائے گا وہ پیسہ اٹھارہ عرب ڈالر آئے گا دولار تئیس میں ہم نے ٹوٹل تیس سے پتیس سرف ڈالر کی اداعییں کر دیا ہمارے پاس ساڑھے چار ڈالر جو آنا 4.7 ڈالر آ چکے ہیں جو ابھی ریگولر ہے باقی وہ ڈیٹا چل رہا ہے مگر اسے بھی یہ پارلیمنٹ اور یہ کچھ ایسے جو سیاسی معاملات ایسے ہیں جس کی اسے وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو ابھی جو آئی ایف نے نئی شرائط لگائی ہیں اس کے اندر یہ بھی ہوئی آگیا سبسیٹی ختم کریں سبسیٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اور لیڈی جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جو غریب بندہ اس کو تو سبسیٹی کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کو تو دو اے تین آزار کی سبسیٹی ملتی ہے مگر جو بڑی گاڑیوں مالے ہیں تو یہ گورمنٹ اور یہ جتنے بھی سیاست دان ہیں وہ پر اپنے لئے یہ کر رہے ہیں سیاست نام یہ معیشت کو کنٹرول کرنا ہے اور معیشت کنٹرول ہوتی ہے آدمیوں سے اور آدمی کنٹرول ہوتے ہیں نظریات سے نظریات جب آتے ہیں جب یہاں تب وہ مذہبی ہوگا یہاں پورٹیکل ہوگا یا پھر سوشل ہوگا تو یہ ایک پورا سسٹم ہے زندگی کا ترقی کا ترقی کا ایسا ہی ہوا ہے پہلے لوگ آپس میں لڑتے تھے جگڑتے تھے پھر پتہ لگا کہ نہیں بھئی یہ کسی ریسپیکٹ کرو بڑا مانو کسی کو وہ سردار بن گیا اس کے بعد پھر جواد بن گیا وہ مذہبی عالم بن گیا اگر نہیں بن سکا تو ایسا بندہ بن گیا جس کو سب ریسپیکٹ کریں پھلے شاہ کی مثال آپ کے سامنے یہ وہ تھے نہ وہ مسلم تھے نہ وہ ہندو مذہب سے مگر وہ انسان تھے جس کے اسے لوگوں نے ریسپیکٹ کی صوفیہ کرام کا بھی سسطہ پاکستان انڈیا ہندو پھائی چل رہا ہے اس طرح چائنہ والے بھی اسی پر فوکس کرتے ہیں کہ سماجی معاشی اور کلچر اور سگرمیاں ہو مذہب آپ کا اپنا ہو وہ اپنے گھر تک رکھیں اس کے بعد دیکھیں ترقی کتنی ہوتی ہے نوہ صاحب آپ نے اس طرح سے بات کی میرا برسک پیشنی ہے دو بڑی آدمی طاقتیں جو ہیں امریکہ اور چائنہ یہ دنیا کے اندر اس وقت چھائی ہوئی ہیں ہر چیز کے اوپر جانا امریکہ اور چائنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنہ کا جھکاؤ ہماری طرف ہے ہمارے لئے وہ کام کر رہا ہے یا وہ واقعی ہمارا بھائی ہے ہماری پرانا دوستان ہے اس دوستی کی چکر میں کر رہا ہے یا وہ اپنے فائدے کیلئے کر رہا ہے اس کتے سے جو اس کو فائدہ ہوگا وہ اس فائدے کیلئے کام کرتا ہوتی ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو مذہبی طور پر دیکھتے ہیں چائنہ اور پاہیسان کے جو اسلام ہیں ان کا کوئی آپس میں لینگ نہیں ہے تو وہ نہ ان کو مذہب کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے سب مسلمانوں کو چینی بنانا ہے یا تمام انہوں نہیں کرنا اس طرح ثقافتی اور کلچر تھوڑا سا ہے ملتا تو چائنہ کو اپنا فائدہ ہے تو وہ کر رہا ہے اس رہ داری سے اس کو دیکھتے ہیں چائنہ نے جب سے ترقی پذیر ممالک کو بیٹ کیا ہے یعنی کہ خود بھی پہلے ترقی پذیر تھا تو انہوں نے اتنا میند سے کام کی اپنے جو عوام تھی ان کے لئے سسٹینڈیبل ڈیولوپنٹ پالیسی بنائی یعنی کہ مستقل مزاج مزاج جی کے طور پر جو انہوں نے روزگار پیدا کیا پھر اس میں چائنہ میں یہ لازمی کرا دی گھر بچے نے پڑھنا ہے پڑھنے کے فورم بعد گھر نہیں جانا میٹک یا جو بھی کر کے وہ بائلٹی کپڑے اٹھا کے دوسری شہر کر دیتے ہیں جیسے پاہیسان میں بھی تھا جیسے بچے نے میٹک انٹر ہوگا رہے تو کٹیگری ہوتی تھی فارم بھر ہے وہ آپ کو لیٹر آتا تھا گھر پہ آپ جائیں کشمیر یا لاہور جا کے نوکری کریں یا اس سائٹ کے آپ کی یہاں ضرورت ہے تو چینہ میں ابھی بھی اس پہ پالیسی پہ رہے تو وہاں کے بچے خود بھی نکل جاتے ہیں وہ اپنے ماں آپ پہ بوجھ نہیں پڑھتے وہ خود چھوٹے 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 ٹیکس ٹائل کی لگاتے ہیں یا یہ کہ یہ پینے بناتے ہیں یہ چھوٹی کارڈ انجسٹی ہوتی ہے کومن پین اس کی فیکٹی لگا کے گورنمنٹ ان کو فانڈ دیتی ہے پھر فانڈوں اس کو چیک ان بیلنس رکھتے ہیں وہ وہاں پہ بجلی بغارہ کی سوالیات ہیں تو میرے کہا تھے کہ نیشن دیکھا جاتا ہے وہ وہاں کی بروکریسی نے یہاں تک تو سمجھا کہ پہلے بجلی پانی روڈ دے اس کے بارے لوگ بھی سامتے ہیں بنیادی شہری حقوق ہیں بلدیاتی گورنمنٹ سے آتے ہیں لوگوں گورنمنٹ اسٹیکچر کیونکہ آئین میں لکھا ہے تین طرح کی پارلیمنٹ ہوتی ہے ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ تیسرا یہ تیر ہے یہ بلدیاتی ہے اور اس میں جب آئین میں لکھا ہے کہ ہر گورنمنٹ آ کے الیکشن کرائے گی مگر الیکشن برائے نام ہوتے ہیں پاور دیری ہے جیسے کراچی میگا سیٹی ہے ساڑھے تین گروہ کے قریب آبادی ہو گئی ہے کوئی چار گروہ بھی کہتا ہے میرے خاصے کراچی کے بعد یہ تین کروڑ دس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تین کروڑ کی آبادی ہوئی ایک آپ سمجھیں کہ دیکھیں یہاں پر ان کو بلدیاتی شہری حقوق کس طرح سے گورنمنٹ دے گی جب ہے ہی نہیں سیٹی گورنمنٹ کا کوئی نام نشان ہی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ جو اگر ہے تو کس طرح سے مینج کرے گی سیاسی طور پر دیکھیں ابھی میئر آرہا ہے ایڈوین کے طور پر جبکہ ایڈوین کی ضرورت نہیں ہے آپ الیکشن کروائیں یہاں پر سیاسی جماعت نے ایک ایڈوین کوٹایا ہے یہاں پر جو سیاسی جماعت کا بندہ ایڈوین بن جاتا ہے جبکہ یہ ضرورت نہیں ہے الیکشن کے ذریعے آنا چاہیے جو سگاری افسر ہے اس کو بھی بھرا دی جاتا ہے اچھا اچھو صاحب ہم نے اس پر بات تو کی کہ کافی زیادہ ہم کس طرح سے گورنمنٹ سے امیدیں لگاتے ہیں لیکن جو پاکستانی شہری ہیں جو عوام ہیں ان کے اوپر کتنے فرائز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کس طرح سے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہماری معاشی جو بہتری ہے اس طرف ہم چل لکھ لیں پاکستانی شہری کے لیے فرائز ہے دیکھیں سیپیک پورجیک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے جیسے کراچی سے شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہو کہ یہاں پر یہ ریلوے لائن بھی نکالنی ہے بیلڈنگیں موجود ہیں اس روڈ پر اگر یہ موزش شہری پاکستان نہیں اگر یہ سمجھیں کہ یہ بننے دیں تو یہ ہب یہاں سے روزگاہ شروع ہوگا پورے پاکستان جائے گا تو یہ ریلوے لائن کے اوپر کچھی بادیاں ہیں لوگوں نے قبضے کیا ہمیں بلا باجہ بیلڈنگیں بھی بنائی ہوئی ہیں جس کیا سے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ان کو ہٹائے اور یہ ہٹانے سے پہلے وہ کمپل سیشن دیا جائے چلے ٹھیک اگر انہوں نے بنا لی ہے مگر ریلوے لائن کے اوپر تو بلکل منظوری ہوئی نہیں جائے تجابزہ تو آپ کو بادیا پاکستان کیا اگر ایک اچھا شوق سمجھا یہ تھا کہ موجود شہری کیا ایسے اقدام کر رہے سیپیک تو ایک یہ ایلیمٹ ہے اسی طرح جو پہاڑ ہے جس کی جو ویڈیرہ ہے جو وہاں کا سردار ہے اس کی وہاں سے روڈ نکال لیئے تو وہ ریزرس کرتے ہیں اس میں جلے آتا ہے کہ جناب ہم نہیں کرنے دیں گے یہ ہماری جدی پوچھ ہی جگہ ہے یہاں پر مزار بھی ہے پہڑوں کے اوپر مزار بھی بنے ہیں ایسے مقامات مقدس بنے ہیں جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے تو اس میں بہت سارے میں نے خود بھی دیکھیں جا کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو یہاں سے جائے گا جس کے سرے رکاٹے ہیں ٹائم بلکل پروگرم اپنے اقتدام بھی جانب ہے آپ کیا ایک پاکستانی شہری کو کیا پیغام دیں گے آپ نے اس آج کے حالے سے کہ سی پیک کے اوپر جس طرح سے گورمنٹ کام کر رہی ہے جس طرح سے دنیا کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی معاشی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ریڈ کی ہڈی کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ گیم چنجر ہے تو آپ کیا جو انا وہ میسے ہی دیں گے عوام کو کیس طرح سے سپورٹ کریں کس طرح سے آپ ساتھ چلیں میں بنیس ٹی وی کے طرح طرح پاکستانی خاص رو پاکستانی خاص رو پاکستانی بیٹھے میں کو ان کو ایک میسے دوں گا کہ جو پاکستان اس دور میں گزر رہا ہے جس میں ترقی آتی کام ہونے کی ضرورت ہے تو اس میں خوش قسمتی ہے کہ پاکستانی جیسے دوست میسر ہے جو کہ اپنے پیسے لگا کے ہم پر انویس کر رہا ہے اور یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں خاص رو پاکستانی جنسی وہ تو کر رہی ہیں مگر جو عوامی سطح پہ جو لوگ ہیں جو ریزرس کر رہے ہیں یہ نہیں بننا چاہیے وہ پتہ نہیں کس کے ایما پہ کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس کی بہتری کیا ہے یعنی کہ ایک نظر پر دیکھیں کہ جنگل موجود ہے اور اس میں صرف وہ ہی رہے اور بعد میں اگر اس میں کوئی روڈ بھی بن جائے انٹرسٹکچر پڑھ جائے بہت شکریہ جناب نواز عرائی صاحب آپ کا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ناظرین آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی سی پیک کے اوپر اور ہمارے جو اس وقت پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں ان کو اس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو جس طرح سے بات کی کہ اگر آپ اپنے پرانے اس ذہنی سوچ سے نکل کے گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں لارڈ اینفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دیں جس طرح سے وہ اس سپیشلی پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایک سو چرانویں کنٹریز شامل ہونا چاہتے ہیں جس وقت پاکستان کے اندر گوادر ایک ایسا پوٹا کی جس کے اندر بہت زیادہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ جس کے اندر ڈگنگ کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمارے بہت بڑے جہاز جو بہری جہاز جس کو ہم مدھر ویسل کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر آکے پارک ہو سکتے ہیں اور کمو گیش ون سکسٹی ڈی ویٹی ڈیڈ ویٹ کا جہاز جوانا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیڈ ویٹ کی جہاز جوانا اور یہاں پر پارک کیے جا سکتے ہیں اور یہ ایک رہداری جو ہے وہ سمدری رہداری بھی اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم نے لوکل انفرسیکچر اور روڈز کی بات کی بہت اچھا پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے جس کے لیے پوری دنیا کے اندر مخالف کورتیں جو ہیں وہ جاکل لوبنگ کر رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ والا منصوبہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے اگر خدا نہ خاصتہ میرے موہرے خواہ اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ ہمارے آنے والی نسلوں کو کتنا گھتنا پڑے گا یہ تو نیر فیوچر میں آپ دیکھ لیں گے اگر ہم اس کے اوپر گورنمنٹ پاکستان کا اور لائن انفرسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ رہی ہیں جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ ایک منصوبہ کافی ہے اس طرح کے اس سی پیک منصوبے کے ساتھ زیلی ادارے جس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے نواز صاحب نے بھی بتایا کہ کتنے اس کے نیچے انڈر پروجیکٹ چل لیں جس کے اوپر روزگار کے کتنے مواقع ملنے ہیں پاکستان کی عوام کو اور وہ جو انسکلڈ لوگ تھے وہ کس طرح سے سکلڈ لیبر کے اندر جانا وہ شامل ہو چکے ہیں اور جو پہلے ایک لو انکم کے اوپر تھے جو 20-25 دار پاکستان کی جو ایک بنیادی تنخواہ مقرار کی گورنمنٹ نے اس سے نکل کے وہ آگے سکلڈ لیبر کی طور پر کام کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کے لوگ یہاں آ کر ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے کہ انٹر چینج کے بعد سکلڈ چینج کے بعد جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی جو سکلڈ ہیں وہ جب ہم اپنائیں گے ہمارا انٹر چینج جب ان کے ساتھ ہوگا تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا ہمارا جو لیونگ اسٹائل ہے وہ کس طرح سے چینج ہو سکتا ہے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح سے اچھا پاکستان دے کے جا سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے مجھے بہت امید ہے کہ آپ اس میں سے اچھی باتیں نوٹ کر کے اس کو اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے آج کے اس پروگرام سے کتنا ہی صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ